قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِنَّا يَجِمْعُونَ قیامت واقع ہونے کے مراحل آپ کے میرے سامنے ہیں زمین اور پہاڑ یک لخت پاش پاش ہو جائیں گے سوچئے ذرا اللہ نہ کرے بیٹھے بیٹھے یہ منظر سامنے آ جائے زمین ہلنے لگے تو کیا ہوگا اور کیا ہوگا اس کے بعد فرشتے آسمان کے کناروں پر بنا لیں گے کیونکہ آسمان جو پر سے گرنے ٹوٹنے لگا تو سب کناروں پر آ جائیں گے پھر اسی طرح آنے واحد میں آسمان بھٹ جائے گا آٹھ فرشتے ارش الہی کو ٹھائے ہوئے ہوں گے اور یہ انسانوں کی بیشی کا دن ہوگا تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا لو میرا نام اعمال پڑھو مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملنا ہے پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا بلند و بالا چنت میں جس کے میوے چھکے پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بتلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے لیکن جسے کہ اس کے اعمال کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جاندہ ہی نہ کے حساب کیا ہے یا لیتنی کھے افسوس یا لیتہ کھا نہ تلقا دیا کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی کاش میرا حساب نہ ہوتا ماغنانی مالیا کاش کہ موت میرا کام تمام کرتی میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا کیسے حسرتیں اور افسوس ہیں آپ دیکھئے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے لوگ ہیں نتائج قیامت کے دن دکھیں گے ڈیکلیریشن ہوگی ریزلٹس نکلیں گے اس کو ذرا سا اس فلو چارٹ کی روشنی میں دیکھئے کہ کامیاب طالب ان کا کیسا وہ دن ہوگا پہلی بات ہے کہ تیاری کی تھی ایمان عمل صالح اور بدلے کی امید کے ساتھ نیکیاں کی تھی ایک جملہ بولا ہے نیس شخص نے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھئی تمہارا یہ اتنا اچھا معاملہ کیسے ہو گیا بلکل ذہن میں ان آیتوں کو دیکھ کر آتا ہے ایک بچہ اس کا ریپورٹ کارڈ آیا اور وہ فخر مطبق فرسٹ آ گیا آپ دیکھیں کہ بچے جب فرسٹ آتے ہیں تو ریپورٹ کارڈ باہر سی ہاتھ میں پکڑے وے لاتے ہیں اور ہاو مکرہو کی تابیہ ماما ماما دیکھیں فلانٹ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اور ٹو کے پاس اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھی اتنے اچھے نمبر کیسے ہو گئے صرف ایک جملہ ہے آیت ٹوئنٹی ہائلٹ کر لیں بس یہ کام کر لیں باقی کام اللہ کے حکم سے آسان ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنا اس بات کا گھمان ہے کہ اس کو جنت میں جگہ ملے گی خوشی میں سب کو ریزل دکھا رہا ہے جنت کے بعد اللہ خانوں میں عبدی زندگی ہوگی اس کے ورقس وہ شخص جس کو حسرتیں ہیں میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا حکم ہوگا کس کو پکڑ لو پھر اسے توق پہنا دو پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر اسے ایسی جزنجیروں میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے جکڑ دو بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور ایمان مسکین کے کھلانے پر اغبت نہیں دلاتا تھا یعنی اس کے جرموں کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور آج اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کو ذرا سا ہائلائٹ کیجئے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَا هُنَا حَمِيمُ پس آج اس کا نہ تو کوئی دوست ہے سب دوستی ہیں دنیا میں ختم اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غزاق ہے جسے جگناگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا یہ ہے نتائج کے اعلان کے بعد ناکام طالب علم کا حل چاری چیزیں تھی نا تیاری کرنی تھی کچھ نتیجے دکھنے ہیں پھر کچھ رد عمل شو ہوگا اور کچھ بدلے ملیں گے پچھلے شخص کی بنسبت دیکھئے کہ اس کی تیاری نہیں تھی دنیا داری تھی مال اور دولت کی حوص تھی کہہ لیجے پڑھنے کی وجہے یہ صرف سوشلائزنگ ہی کرتا رہ گیا پھر اس کو بائیں ہاتھ میں نام مال ملے گا ریزلٹ ملنے کا افسوس ہوگا موت کی خواہش ہوگی اور زنجیریں تو کر آگ کا عذاب ہوگا کیا ملا کیا لیا اس انسان نے کیا پایا کیا وہاں جا کر ماں نے اس کو بھی پیٹ میں رکھا پالا دردوں سے سہا سب کیا لیکن آج اس کو بورڈنگ پاس جنت کا نہیں جہنم کا مل گیا تو عمال نامہ کیا ہے بورڈنگ پاس کسی کو جنت کے فلائٹ کا ملے گا تو کسی کو جہنم کا اور وہاں حسرت ہوگی ہائے حلقہ نی سلدانیا میرا گھر میرے کام نہیں آیا میری جکوزی میرے کام نہیں آئی میری پینٹری میرا لان میرا گارڈن میں تو گھر میں کسی کو قدم نہ رکھنے دوں میرے صوفے کام نہ آئے میرے کرٹن کام نہ آئے جن کو کھپاتے کرتے کرتے زندگی ضائع کر دی اور مجھے وقت نہ ملا اس کتاب کو سیکھنے کا کیسے انسان یہ ساری چیزیں برداشت کرے کیسے خموشی سے اس میں سے ہم گزر جائیں تو یاد رکھی عقید آخرت پر ایمان اور شعور سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے دنیا کو دارالعمل سمجھنے والے مقصد حیات سے اگاہ لوگ ہوتے ہیں آپ بھی اپنے لئے چیک پوائنٹس بنائیے حساب کے اہمیت سے واقف ہوتے ہیں نام اعمال ان کو بلتا دائیں ہاتھ میں خوش بھی ہوں گے نتیجے بڑے پیارے ہیں اس کے بارکس جو اس کو دارالعمل نہیں سمجھتے ان کے فتنے تو آپ سب دیکھی رہے ہیں مقصد حیات سے غفلت نے حساب کے اہمیت سے ناواقف کر دیا سمجھ ہی نہیں پائے دیکھے دنیا میں حساب کا پرچہ بڑا مشکل لگتا لوگوں کو آج بھی میار آپ حساب کے پرچے دے رہے ہیں اور ایسے مزے میں جھومتے جھامتے کہ کوئی کیا رہی نہیں کیلری تو ایک ایک گن کر کھائیں پیئیں نوٹ تو ایک ایک گن گن کر نکالیں اور گناہ بے حساب کریں نیکیاں گن کے کریں گناہ بے حساب کریں تو پھر جب بائیں ہاتھ میں نام عمال ملیں گے تو غمگین تو ہوں گے اور کہیں گے یا لہی تہہ کانت القاضیہ موت ہی آ جاتی لیکن اللہ کہتے ہیں یہاں تو موت بھی نہیں ہے موت کو بھی موت آ جائے گی اور جہنم کے توک اور غسلین کھانے والے وہاں حسرتوں کا شکار ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سچی توبہ کی توفیق دے صحیح مسلم کی روایت ہے سکس نائن ایٹ نائن زندگی میں توبہ کر لیجے ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ عزت اور بزرگی والا اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو تاکہ دن کا گناہ کار توبہ کر لے اور ہاتھ پھیلاتا ہے دن کو تاکہ رات کا گناہ کار توبہ کر لے یہاں تک کہ آپ تاپ نکلے پچھم سے یعنی سورج مشرقی بجائے مغرب سے نکلے یہ علامت قبرہ ہیں قیامت کی قیامت کی علامتوں میں سے جس کو کہ میجر سائنز آف تی ڈی آف چچمنٹ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی توبہ کی توفیق عطا فرمائے